یہ قیاس لگایا جا رہے تھے کہ جب پرگرام آ جائیں گے چناؤ کے اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کی کاروائی ہو گی اس بات کا تو پورا اندیشہ تھا لیکن تدکال پر بہت سے اس طرح کی کاروائی کرنا اپنے آپ میں ایک جو ہے وہ کہیں نہ کہیں راجبر کے لیے چنتہ کا ویشہ ہے کیونکہ ان کو تدکال موقع بھی نہیں مل پایا ہے کہ وہ بھاجپا کے نیتاؤں سے اپنی بات کہہ پاتے یا ان سے مل پاتے یا ان سے کسی طرح کا سمپر کر پاتے کل چناؤ ختم ہوئے اور آج ان کے اوپر جو ہے وہ اتنی بڑی کاروائی کر دی گئی ان کو دراصل یہ پہلے سے وہ مان رہے تھے کہ ان کے اوپر کاروائی ہو گی کیونکہ جس طرح سے وہ بغاوتی تیور دکھا ہے انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشیوں کے قلاب اپنے پرتیاشی اتارے اور جہاں جہاں یہ مضبوط تھی سبھاسپا وہاں پہ اپنے پرتیاشی اتارے تو اس سے صاف ظاہر تھا کہ اب جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار سے ان کو منتری منڈل سے باہر کر دیا جائے گا لیکن اتنی جلدی باہر کیا جائے گا اس کا کم لوگ ہی قیاءت لگا رہے تھے اب چونکہ جو ہے وہ باہر کر دیا گئے ہیں اتنی جلدی اتنا بڑا فیصلہ سنا دیا جائے گا یہ اندیشہ خود راجبر کو بھی نہیں تھا اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بات کرنے کا موقع نہیں ملا راجبر کو ابشک بات کرنے کا موقع نہیں ملا یا پھر بات کرنے کا موقع دیا نہیں گیا اوپرکاش راجبر کو تو راندی فیصلہ سنا دیا گیا بی جے پی کی طرف سے اس پورے کیمپین کے دوران اوپرکاش راجبر نے جو باتیں کہیں اس پر کوئی ریاکشن نہیں دیا گیا یہ مطلب سنکیت صاف تھا کہ بی جے پی اس دوران کوئی کاریوائی نہیں کر سکتی تھی اس لئے کوئی باتچیت بھی نہیں کی گئی جب اوپرکاش راجبر کو لگا کہ اب پانچویں چرن کے جو چناؤں ہو رہے تھے نوٹیفکیشن آ چکے تھے اس کے بعد اب ان کی گنجائش ختم ہو گئی ہے گڑ بندن کی تو انہوں نے اپنے پرتیشے اتارنا شروع کر دیئے ایسے میں اوپرکاش راجبر نے اپنی طرف سے ہر سنبھو دباؤ بنانے کی کوشش کی یہاں تک کہا کہ اوڑا دو بجے اپنا اسطیفہ لے کے کہ مکہ منتری کے ہاں گئے تھے یہ بھی دباؤ کی ایک کوشش تھی لیکن اوپرکاش راجبر کی طرف سے آخری سمیہ تک دباؤ بنانے کی کوشش کی گئی لیکن بجے پی کے نیتاؤں نے چپی سادھی رہی انتظار کیا گیا انیس مئی تک کا چناؤ پرچار اور مدان ختم ہوا اور اس کے بعد آگلے دن ہی کاریوائی کی گئی تو بجے پی کی طرف سے سپشت تھا کہ ہمیں بات نہیں کرنی ہے بجے پی نے جو آفر دیا تھا وہ اوپرکاش راجبر کو منظور نہیں تھا بجے پی نے انتظار کیا اور اب جا کر کے کاریوائی کر دیا چلے ٹھیک ہے اب اتر پردیش کے منطری شرکان شرما کیا کچھ کہ رہے وہ ذرا درشکوں کو ایک بار سناتے ہیں